سلام علیکم جیس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کومنٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپیس کو اپسام کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوئی املی آلو بخارے کی چٹنی جو کہ بہت ایزی طریقے کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں جیسے مل کے بناتے ہیں یہاں پہ جیسے ملی آلو بخارے کی چٹنی بنانے کے لیے عادی پیالے کے چٹنی میں نے املی لے گی ہے اور ایک پیالی میں نے آلو بخارے کی دے گی اس کو میں بھگو دوں گی ایک کھینٹے کے لیے تاکہ اس کے جو سیرڈز ہیں وہ الاغ ہو جائیں اور اس کا جو پلپ ہے وہ الاغ ہو جائے تو پھر میں آج میں کو ایک کھینٹے کے باہر دکھاتا یہاں پہ دیکھیں جی املی اور آلو بخارے کو بگو کے رکھے ہوئے مجھے تقریباً ایک ہنٹہ ہو گیا ہے اور املی کے جتنے سیرچ تھے وہ میں نے سارے باہر نکال دی ہے صرف اس کا پلپ رہ گیا ہے اور آلو بخارہ میں ایسے گھٹلی سمیٹ ڈال دوں گی اس طرح مزی کا لگتا ہے کب میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لی ایک کڑاہی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی املی کا پلپ اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ آلو بخارہ جو میں نے بگو کے رکھا ہوا تھا پانی سمیٹ اور ڈیر گلاس کے جتنا اس میں میں ڈال دوں گی پانور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون کے قریب چینی کے اور ایک ٹکڑا چھوٹا سا یہ گڑ کا گڑ کے ساتھ اس کا ٹیسٹر وہ بہت بڑھ جاتا ہے یہ اس میں چلا جائے گا اور کٹی ہوئی ریڈ میلچ اس میں چلی جائے گی آدھا ٹیسپون اور اسی ہوئی ریڈ میلچ آدھا ٹیسپون سے بھی آدھی ایک چھتھائی چمچ یہ اس میں چلا جائے گا کالا نمک میں ڈال دوں گی ایک چھٹکی کے قریب اور آدھا ٹیسپون اس میں میں ڈال دوں گی نمک کا اور ان ساتھ چیزوں کو ہم کر لیں گے میکس اور ہلکی آگ پہ اس کو پکنے کے لیے میں چھوڑ دوں گا تقریبا دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آگ پہ چھوڑ دیں ہوں پکنے کے لیے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں چٹنی کو میں لو فلیم پہ کور کر کے رکھتوں گی تقریبا دس منٹ کے لیے پھر میں آپ کو دس منٹ کے باہر دکھاتے ہیں اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک چھٹکی کے قریب ریڈ فونڈ کلر آپ چاندھیں تو ویسے بھی رہن لے دیں لیکن اس سے کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے آدھا جیسے کہ ہم شادیوں میں چٹنی کھاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چٹنی کے اندر ڈال دی ہیں چاروں مغز ایک ٹیبل سپون بھر کے جو کہ املی اور علو بخارے کی چٹنی کی جان ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی سارے چیزیں ڈالنے کے بعد چٹنی کو پکتے ہوئے تقریبا دس منٹ ہو گئے ہیں دو چار منٹ سپون میں مزید پکاؤں گی تاکہ تھوڑی سی یہ گھاڑی ہو جائے پھر میں آپ کو اس کو ڈی شعب کر کے دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی تیزتی املی علو بخارے کی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل اس کا ٹیسٹ ایسا ہے جیسا کہ ہم شادیوں میں کھاتے ہیں اور آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری جیس پیس کیسے لگتی ہے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ